جس کی ساری زندگی فوج کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اپنے کالمز کے ذریعے سے اور اپنے ٹاک شوپز کے ذریعے سے گزری ہے اس نے بھی ایک انتہائی زہریلی بات کی ہے جس کی ہم پرزور مضمت کریں گے اس نے کہا کہ یہ لانگ مارچ یہاں پر راول پنڈی والوں کے خلاف آ رہا ہے لاٹ اٹال قتل بھی یہ بات نہیں ہے ہم یہاں پر لانگ مارچ پنڈی لا رہے ہیں پنڈی سے ہم اسلام آباد کا رکھ کریں گے جس کا واحد مقصد اس امپورٹڈ حکمرانوں کا دھرن تختہ کرنا ہے اس غلام اور بھیکاری حکمرانوں کی سیاست پر ختم کرنا ہے اس غلام اور بھیکاری سیاست دانوں کے اقتدار پر ختم کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سیاست اور میڈیا کے کچھ ایسے کمپورنٹس ہیں جو پری پرینٹ بیرونی طاقتوں کے اشارے پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ فوج اور عوام کے درمیان فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ہم پرزور مضامت کرتے ہیں عمران خان صاحب نے آج سے تین دن پہلے کہا تھا کہ فوج کے جوان کے جو بارڈر کے اوپر شہادتیں دیتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہے آج اس پریس کانفرنس کے آخر میں سمپل سی ایک بات کروں گا فوج کا جوان فوج کا افسر فوج کے سپاہی سے لے کے فوج کے جنرائل جو پاکستان کی بقا اور سربرندی کے لیے بارڈرز پہ اور پاکستان کی بقا اور سربرندی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں کوئی بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ چاہے وہ سیاست کے اندر ہو چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو چاہے وہ کسی طبقے میں بھی ہو وہ یہ خلیج پیدا نہیں کر سکتا ہماری یہ جدوجود انتہائی پرامن انتہائی پیسفل اس بلک کے اندر ایک خاموش اور ایک پرامن انقلاب کے لیے ہے ہم یہاں پر کوئی خونی انقلاب یا کوئی ماردھاڑ یا کوئی ٹکڑاؤ کی پالیسی کے لیے یہ ساری سٹرگل نہیں کر رہے یا حقیقی ازادی کی جنگ نہیں لڑ رہے عمران خان صاحب بارہا اس بات کو دہرا چکے ہیں تو انشاءاللہ راول پنڈی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا اس رانہ صلی اللہ سے اس موچوں والے باندر کی طرف ہوگا اس کرائیم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا اس بلاوجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا تو انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اور ہمارا قائد جب راول پنڈی پہنچے گا تو ہم پورے تسک و احتشام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے شب شبہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور راول پنڈی کی عوام جو ہے وہ اس کا استقبال کرے گی یا سب یہ بتا دے کہ کل پارٹی کے عادت کی جانب سے آپ کی جو لانگ مارچ ہے وہ تیسرے ہفتے میں راول پنڈی پہنچے گا دیکھ تو یہ بتا دے کہ راول پنڈی میں جہاں جہاں انتجاجی کیمپ آن پر وہ لگائے نہیں جو ترنے میں تقنیل ہے پچھلے چار روز سے کیا یہ لانگ مارچ کرنے تک اسی طرح رہے گا کیا اس وقت تک راول پنڈی کی جو عوام ہے وہ اسی طرح راول پنڈی کی پندش کا سامنا کر لیے گی اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے آلٹرنیٹ رستے دیئے ہوئے ہیں آپ بار بار اس کو اتنا ہائے پرستہ ٹیمپو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ پورا پنڈی جو ہے وہ چوک ہو کے رہ گیا ہے ہم نے ہر جگہ پہ بڑے اچھے طریقے سے آلٹرنیٹ رستے دیئے ہیں اور ابھی میں اور عمران حیاء صاحب ہم نے وہاں پر موقع پہ جا کے یہاں کی جو ٹریفک کی انتظامیہ ہے اس کو کلیر کٹ میں نے انسٹرکشن دیا ہے کہ ایک بڑا ایزی قسم کا رستہ ہم نے ایمبولنس کے لیے بنا دیا ہے جیسے یہ ایمبولنس آئے گی وہ شاید سڑک کے اوپر اتنی تیزی سے نہ چل پاتی ہے اگر یہاں پہ جو ہم نے کیمپ لگایا ہے جو ہم نے سائیڈ سے پار کے سامنے سے رستہ ان کو دیا ہے کوئی اس قسم کا بھی کوئی اتنا خطرناک ماحول نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر محصور ہیں کاروبار چل رہے ہیں ہم اپنا اتجاج کر رہے ہیں آج کا دن جب دھرنا سٹارٹ ہوگا لیڈرشپ ہمیں جو فیصلہ دے گی جو پالیسی دے گی امید یہ ہے کہ جیسے ہی دھرنا آغاز ہوگا ہم اپنا یہ دھرنا یہاں پر رکھیں گے لانگ مارچ تک رکھیں گے لیکن امید ہے کہ پھر ہم یہ رستہ کھول دیں گے یہ اوپر سے جو پالیسی آئے گی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دھرنا ہم یہاں پر لانگ مارچ تک یہاں پر یہ کیمپ لگا رہے گا یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکولان عوام آئے گی استقبال کی تیاریاں بھی ہوں گی احتجاج بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن یہ جو مری روڈ کے درمیان ہم نے جو انہاں لگایا ہوا ہے یہ آج جب وہاں سے لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا تو پارٹی کی جو پالیسی آئے گی اس کے مطابق پھر ہم اس کو جنب چینج کریں گے جی جنب